بیتے دنوں سوشل میڈیا پر ایک میم کافی وائرل ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ مالک کا اصلی چریتر کا پتہ اس کے موبائل کو ہوتا ہے واقعی موبائل میں ایسے ایسے رات چھپے ہوتے ہیں جو فاس ہو جائے تو موبائل کے مالک کی جندگی میں توفان آ جائے گا کچھ اسی ترج پر دولہ مل گیا ہائپی بھاگ جائے گی پتی پتنی اور او جیسی ہلکی پھلکی کامیڈی فلموں کے نیردے سک مدسر عجید کھیل کھیل کے ساتھ پرشتد ہوئے ہیں مدسر کی یا فلم اٹیلین فلم پرفیکٹ اسٹرینجرز کی ریمیک ہے دنیا بھر میں اس فلم کو کل 28 بار ریمیک کیا گیا ہے کہانی ایک امیر گھرانے کی بک پیٹ ویڈنگ کے ماحول سے شروع ہوتی ہے جہاں تین جوڑے اور ان کا ایک بیچلر دوست ہے ریساب ملک ایک ٹینیج بیٹی کا پتہ ہے او بھرتی لیک کا وردکہ اس جانے مانے پلاسٹک سرجن کی دوسری پتنی ہے دوسرا جوڑا ہاؤس وائیف ہرپریت یعنی تاپسی پننوں اور بیوسائی ہرپریت یعنی ایمی وکر کا ہے تیسرا کپل بزنسمن سمر یعنی آدھتیسیل اور ریش نینہ یعنی پرگیا جیسوال کا انہی کا دوست کبیر فردین خان جو ایک اسپورٹ کوچ ہے ایک لمبے عرصے بعد اپنے دوستوں سے مل رہا ہے ریساب اور وردکہ کی سادھی ٹوٹنے کی کگار پر ہے جبکہ ہرپریت اور اس کا پتہ چھ سال سے بچے کے لئے ٹرائے کر رہے ہیں وہی سمر دن رات اپنی پتنی نینہ کے پتہ کے بجنس میں بشت رہتا ہے وردکہ اس رات ٹائم پاس کرنے کے لئے سب ہی کوئی ایک کیم پلے کرنے کا آئیڈیا دیتی ہے اس گیم میں سب ہی کو اپنا پھون انلاک کر کے ٹیبل پر رکھنا ہوتا ہے اور آنے والے میسجز اور کالز سب ہی کے سامنے پڑھے اور سنے جانے کی ڈیئر دی جاتی ہے تھوڑی بہت آناکنی کے بعد سب ہی اس ڈیئرنگ گیم کا پارڈ بننے کو راجی ہو جاتے ہیں مگر جیسے جیسے گیم آگے بڑھتا جاتا ہے اور میسج اور کال آنے لگتے ہیں ایسے راج پر سے پردہ اٹھتا ہے جس کی کلپنا تک کسی نے نہیں کی تھی اس رات کے بعد ان سب ہی دوستوں کی جندگی میں کیا بھوچال آتا ہے کیا رائطہ پھیلتا ہے یہی آپ کو اس فلم میں آگے دکھایا گیا ہے نردسک مدسر عجیز نے صحیح معنوں میں کھیل کھیل میں گمبھیر مددوں کو ہلکے پھل کے انداز میں بیان کیا ہے مدسر ٹوٹیتی سادیوں دھوکہ پائرنٹنگ سملائنگ رشتوں سادی کے ایڈجسٹمنٹ کریئر کے لیے سوسٹ جیسے مسئلوں پر بات کرتی ہے حالانکہ فلم کا پھشٹ پارٹ کہانی اور کرداروں کو ہسٹ کرنے میں لگ جاتا ہے مگر سیکنڈ ہاپ میں جیسے جیسے کہانی کے سرے کھلتے ہیں دلچسپ بھی بٹھ جاتی ہے اور کرداروں کی گرہ کھلنے لگتی ہے ایڈیٹنگ کی بات کے لئے تو فلم کا پھشٹ ہاپ کم کیا جا سکتا تھا سنگیت کے معاملے میں گانا ہالی ہالی میجک لبر کو بھا رہا ہے فلم کی سب سے بڑی خاصی تک شکمار ہیں وہ ایک بار پھر کومیڈی کے رنگ میں رنگیں نجر آ رہے ہیں ان کی کومک ٹائمنگ اور ان کا سالٹ اینڈ پیپر لوگ کردار کے ساتھ ساتھ کہانی کو بھی مجھے دار بناتا ہے ان کے پتنی وردکہ کے روم میں وارڈی گپور جمعی ہیں مگر فلم کے کئی ایکٹرز میں سے تاپسی پنو اور پردین کھان نے دل جیتنے والی پپارمنس دی ہے ماں بننے کا پریسر جھیلنے والی دیسی پنجابی لڑکی کی بھمکہ میں تاپسی پنو ایموشنل کر دیتی ہیں وہی پھردین کھان الگ طرح کی سیکسولٹی رکھنے والے کردار میں چاندار لگے ہیں ان کا کمبیک جوردار ہے ایمی وکر کے حصے میں کرنے کے لیے کچھ خاص نہیں آیا ہے جبکہ عادتی سیل اور پرگیجس وال نے اپنی بھمکاؤں کے ساتھ نیاں کیا ہے سپورٹنگ کاشٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ایک مہینے سے تھوڑے زیادہ وقت کے بعد اکچھ کمار کی نئی فلم کھیل کھیل میں ریلیج ہوئی ہے پچھلی فلم سرپرا کی طرح اے بھی ایک ریمیک ہے مگر اس بار اکچھے نے اپنا دائرہ پڑھایا ہے ساؤتھ انڈیا سے باہر نکل کر یوروپ کی اور بڑھے ہیں کھیل کھیل میں دوہزار سولہ میں آئی اٹیلین فلم پرفیکٹ اسٹینجرز کی ریمیک ہے مگر اس فلم کا کانسپٹ اتنا سربھاومک ہے کی اسے بھارتی پرپاٹی میں ڈھالنا آسان تھا بنا فلم کی آتمہ یا سار سے چھے چھاڑ کیے بغیر فلم کا ایک سکاراتمک پچھے بھی ہے کہ اس فلم سے لمبیار سے بعد اکچھے کی کومیٹی میں واپسی ہوئی ہے جو کی کھیل کھیل میں کو انس کی تمام کھمیوں کے باوجود ایک مجدار فلم بناتی ہیں کھیل کھیل میں کی کہانی ساتھ دوستوں کے بارے میں ہیں یہ سب لوگ ایک سادی اٹینڈ کرنے چیپور آئے ہوئی ہیں وہاں سادی کی بھیڑ بھاڑ سے دور یہ ایک کمرے میں پیٹ کر چل کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وردکا کو ایک گیم کھیلنے کا آئیڈیا کون ہوتا ہے کھیل کا نیم یہ ہے کہ سب ہی لوگ اپنے موبائل فونز سامنے ٹیبر پر رکھیں گے جس کا بھی فون بجے گا اور سب کو بتائے گا کہ اس کا فون کیوں بجا ساتھی کال، میسیج، میل کا جواب بھی سب کے سامنے دے گا فون کا نام آتے ہی گروپ کے پروش سدستی ہسکی جانے لگتے ہیں کے راج کھل دیں، سرو ہو جاتے ہیں اور اس رات کے بعد ان سب کی جندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہیں پچھلے دنوں ایک تعمل فلم آئی تھی Love Today اس فلم کا بھی کانسپٹ کم اور بیس ایسا ہی تھا مگر وہ کہانی صرف ایک پریمی جوڑے کی تھی جو آپس میں اپنے پون ایکسچینج کر لیتے ہیں فلم کو بڑا پسند کیا گیا تھا جلد ہی ہندی میں اس کا ریمیک بننے والا ہے مگر اچھے انس کے حصہ نہیں ہیں خیر کھل کھل میں کابی سے بھلے ہی نان سیریس اور مجھے دار ساؤنڈ کر رہا ہو مگر یقین مانیے جب اپنا پون پاسورٹ سمیت کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تو چیزیں اپنے آپ سیریس ہونے لگتی ہیں ایسا ہی کچھ اس فلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے فلم مجھے مجھے میں شروع ہوتی ہے سبھی ساتھوں کرداروں کی بیک اسٹوری بتا جاتی ہے کچھ کہانیاں مجھے دار ہیں کچھ تھکاؤں ہیں مگر ساتھ آنے پر وہیں دلچسپ ہو جاتی ہیں یہ فلم ٹوٹھتی سادیوں دھوکے سیکسیولٹی اور نوکری کریئر کی دسواریوں جسے معاملوں پر بات کرتی ہے یہ سبھی بہت کومن مسئلے ہیں جس سے ریلیٹ کرنا آسان ہے اس کے لئے فلم کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی حالانکہ یہ فلم ان ٹاپکس کو اتنے جوینس طریقے سے ڈیل نہیں کرتی کہ اسے گمبیرتا سے لیا جائے وہ اسے ایک سیلیوشن نہیں دیتی بس گڑھ مٹ کر کے چھوڑ دیتی ہے جس سے کومڈی اور ہلکا پھلکا ایموسن اینگل نکل کراتا ہے جو کہ فلم کی مدد کرتا ہے کھیل کھیل میں کی سب سے بڑی خاصیت خود اکچھے کمار ہیں اس فلم میں ایک بڑی آنسامبل کاشٹ کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے کریئر میں ان دنوں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے مگر ان کی کومک ٹائمنگ ابھی بھی انٹیکٹ ہے فلم میں کئی ایسے سینس ہیں جو صرف اس لئے کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں اکچھے کمار ہیں اس فلم میں انہوں نے ایرے سب ملک نام کے پلاسٹک سرزن کا رول کیا ہے جو کی جھونڈ بولنے میں ماہر ہیں وارڈی کپور نے ان کی پتنی ورتکہ کا رول پلے کیا ہے یہ موبائل والا کھیل کھیلنے کا آئیڈیا اس کی ہی دماغ کی اوپج ہے اس فلم سے پھردین خان سولہ سال بعد واپسی کر رہے ہیں انہوں نے فلم میں ایک ایسا کردار نبھایا ہے جو کی بڑا پرسنگک ہے وہ ایک کبیر نام کے کرکٹ کوش بنے ہیں جسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے کمبیک کے لئے اس کردار کا چنوہ بتاتا ہے کہ ان کی دوسری پاری انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ایمی وکر اور تاب سے پننو نے ایک پنجابی جوڑے کا رول کیا ہے جو کی بچہ پیدا کرنے کی کوشز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سادی اور آپسی انویشن پر بھائیت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی سادی اور آپسی انویشن پر بھائیت ہو رہا ہے اس کا پھل کا جو کون فلیکٹ ہے وہ ہم اکچھے کی ہی گوڈ نیوز اور تن بیٹس منو ریٹرنز میں دیکھ چکے ہیں ایمی وکر کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں ہے مگر ان کا کاریکٹر صرف پھانی سردار جتنا بھی نہیں ہے تاب سے پنوں کا کام مجھے دار ہے انہوں نے ہر پریت نام کی لڑکی کا رول پلے کیا ہے جو ریلز بناتی ہے اس فلم میں تاپسی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں اور کامیڈی فلمیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ نیچرلی پھانی ہیں پر اگیا جے سوال اور عادت سیل نے تیسرے سادی سدہ جوڑے کا رول پلے کیا ہے تب تک یہ چے پر سادی اٹینڈ کرنے نہیں آئے تھے تب تک ان کی اپنی سادی مکھن چل رہی تھی یہاں آنے کے بعد سب سے بڑا جھٹکا انہیں ہی لگتا ہے مگر ان کا جو سب پلاٹ ہے وہ بہت ٹبکل ہے اس میں بلکل بھی نیا پن نہیں ہے عادت اپنے رول میں اسٹیف لگے ہیں کھیل کھیل میں ایک صاف ستری کامیڈی فلم ہے اس کی بھی اپنی کھائمیاں ہیں یہ منہ رنجن کے لیے اتھارت کا دامن چھوڑ دیتی ہے کئی معاملوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہ مایا ملی نہ رام مگر یہ فلم اپنا انٹرٹینمنٹ کوشنٹ بچا لے جاتی ہے یہی اس کی جیت ہے ہندی فلم کا ہیرو نیتی گروپ سے کبھی کرت نہیں ہوتا یہ مان سکتا کئی فلموں کو لے ڈو بھی ہے کھیل کھیل میں وہاں جاتی ہے مگر آخری سین میں واپس لوٹ آتی ہے کچھ ایک موقع پر فلم کی آن چھڑنے کی بھی کوشش کرتی ہے مکر سیکشوال ٹی ایک ایسا بھی سہ ہے جس کے بارے میں بات کرنے کو پریچی نہیں کہا جا سکتا اس فلم نے ایک اچھا مپرات کیا ہے وہ یہ کہ اس میں کوچھ نہ کری جسے سنتر گانے کو ریمکس کیا گیا ہے اور یہ کہنے میں مجھے کوئی گریج نہیں ہے کی اس گانے کو برباد کر دیا گیا ہے اس کے لئے میں نجی طور پر میکرز کو کبھی معاف نہیں کروں گا کھیل کھیل میں اپنے نام کے سیوطارت کرتی ہے اس فلم کا مقصد ہے آپ کامن اور انجن کرنا اس کی یہ ہر سنبھاؤں نہ کوشش کرتی ہے ادھیک در موقع پر سفل ہوتی ہے ایڈیوکیٹ کرنے کی جمعیداری بھی اپنے کمجور کندھوں پر اٹھانے کا پریاز کرتی ہے ناکام ہی سہی مگر اس اپارٹ کے لئے فلم کو تھوڑے بہت انگ ملنے چاہیے باقی کلین کامڈی فلم ہے جسے فیملی کے ساتھ جا کر دیکھا جا سکتا ہے آسکر ہماری دنیا موبائل میں سما گئی ہے ایک سخص کے جو راج موبائل میں ہوتے ہیں وہ ساید ہی کسی کو پتا ہوں یہ موبائل کیا کے پنگے کرواتا ہے یہ موبائل استعمال کرنے والا ہر سخص جانتا ہے یہ فلم موبائل کے یہی راج کھولتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر ہمارے آس پاس کے لوگوں کو موبائل کھل جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے یہ اٹیلین فلم پرفیکٹ سٹینجس کاری میک ہے کچھ دوست ایک سادھی پر ملتے ہیں اور ایک گیم کھیلتے ہیں گیم یہ ہے کہ ان کے موبائل پر جو بھی کالس یا میں سے جائیں گے ان کا کوئی دوسرا دیکھے گا اور پھر شروع ہوتا ہے وہ کھیل جس کی کسی نے امید نہیں کی ہوتی ہے ایسے ایسے راج کھلتے ہیں کہ ہنگامہ ہو جاتا ہے بوال ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ موبائل نے جندگی میں کیا کلیس مچائے ہویا ہے کہانی اس سے زیادہ نہیں بتائی جا سکتی ہے یہ ایک مجھے دار فلم ہے جسے آپ خوب انجوائے کریں گے فلم میں کامیڈی کمال کی ہے ہر ایکٹر اپنے کردار میں پھٹ ہے اور سب کی کمیں کامک ٹائمنگ اچھی ہے اچھے تاپسی اور ایمی وکر نے تو کمال ہی کر دیا ہے فلم آپ کو کہیں بول نہیں کرتی ہے آپ فلم دیکھتے ہوئے کافی انٹرٹین ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ڈر بھی ستاتا ہے کہ کہیں آپ کا موبائل کسی کے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا اگر آپ کے موبائل میں کچھ ایسے راج ہیں تو یہ فلم یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہے اور اپنی جگہ قلط لیکن جس سے کام کے لیے فلم بنائی گئی ہے یعنی کہ انٹرٹینمنٹ اس میں فلم پوری طرح سے کامیاب ہوتی ہے اکچھے کمال نے ساندار کام کیا ہے وہ لگے بھی کافی ہنسم ہیں ان کی کامیک ٹائمنگ کافی اچھی ہے اکچھے نے اس فلم سے اپنی ہیرہ پھیری اور ہاؤس پھول جیسے کامیٹی کی یاد دلا دی ہے تاب سے پنو نے ساندار کام کیا ہے اور ایک بار پھر دکھا دیا ہے کہ وہ آج کے تاریخ میں سب سے ٹیلنٹ ایکٹریسز میں سے ایک ہیں ایمی بکر کا کام بھی کافی مجھدار اچھا لگا ہے ان کی کامیک ٹائمنگ آپ کو کافی اچھی لگے گی وڑی کپور کی ایکٹنگ بھی کافی اچھی ہے پھر دین کھان کا کام اچھا ہے پر اگیجے سوال نے بھی اچھا کام کیا ہے آج تصیل بھی اپنے رول میں جمع ہیں مدسر عجیز کا ڈائریکشن اچھا ہے ایک اچھے ڈائریکٹر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایکٹرز کی بھیڑ کے بیز بھی ہر کسی سے اچھا کام کروا لیتا ہے اور مدسر اس میں ماہر کھلاڑی ثابت ہوئی ہیں فلم پر ان کی پکٹ نجر آتی ہے وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ اچھے سے دکھا پائے ہیں کل ملا کر یہ ایک اچھی کامڈی فلم ہے جو آپ کو خوب انٹرٹرمنٹ کرے گی اور اکچھے کمار کے پھین ہے تو کسی حال میں مس مت کیجئے گا فلم سر پھرا کے بعد اب اکچھے کمار کی ایک اور ریمیک فلم کھیل کھیل میں سینما گھروں میں ریلی جوئی تھی یا فلم سال دوزار سولہ میں آئی اٹیلین فلم کا ریمیک ہے جس کا انگریزی نام پرفیکٹ اسٹرینجرس ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فلم کو آٹھ سال میں چوبیس بار ریمیک کیا گیا ہے گنیز بوک آف ریکارڈز نے بھی اس سے سب سے زیادہ ریمیک کی گئی فلم مانا ہے اب ہندی میں اسے بھارتی درسکو کے حساب سے بنا گیا ہے اس میں اکچھے کمار بیسو دھروپ سے کامڈی کرتے نجر آتے ہیں فلم کا ایڈیا روچک ہے جیون کا اہمیسہ بن چکا موبائل پھون اپنے اندر کئی راج کو دبائے رہتا ہے کیا ہوگا اگر اس کے اندر کے دبے نجی راج باہر آنے لگ جائیں یہاں راج یا تو جیون میں بھوچال لائیں گے یا پھر جندگی کو سگم بنانے راہ دکھائیں گے ویسے اس سے پہلے تمیل کے ایک پریمی جوڑے پر اسی بھی سے پر فلم لپ ٹو ڈے بن چکی ہے اسے کافی پسند بھی کیا گیا تھا فلم کے شروعات میں ہی رسپ ملک اکچھے گمار کے صبح سے پرچت کرا دیا جاتا ہے جھوڑ بولنے میں اول رسپ کی دوسری پتنی وردکہ یا نیواری کا پور لیک کا ہے رسپ کی پہلی پتنی کا ندھن ہو چکا ہے اس سے اسے ایک بیٹی ہے جو 13 سال کی ہو چکی ہے رسپ اپنی سالی کی سادھی میں سامل ہونے کے لیے وردکہ ساتھ جائے پول جاتا ہے سادھی میں اس کے دوستہر پریت یعنی ایمی بکر اس کے پتنی ہیپی یعنی پننو سمر یعنی آدھے تصیل اور ان کی پتنی نینہ یعنی پرکیا جیسوال اور کبھی یعنی پردین کھان بھی سامل ہونے آتے ہیں وردکہ کی سادھی سے اس کے ماتا پتا خوش نہیں ہیں رات میں ساتوں لوگ رسپ کے کمرے میں اکٹے ہوتے ہیں اس دوران وہی کھیل کھیلتے ہیں جس میں سب ہی اپنا پھون انلاک کر کے اس میں آنے والے سندیز کال اور ایمیل کو سربز نہیں کریں گے سرواتی میسیج کے بعد دھیرے دھیرے سب ہی کے نیجی جیون کی دھگی پرتوں سے پلدہ اٹھنا آرام ہوتا ہے سمر کی جندگی کا راج نینہ کو حیران کرتا ہے وہی پتی کے ساتھ سمبندوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی دیکھتی ہیپی نے اپنے پتی کا راج جان کر چھپی سادھ رکھئے کبھیر کی نیجی جندگی کا سج بھی سامنے آتا ہے ان میرے سب کا پہلو دلچسپ ہے ہیپی بھاگ جائے گی پتی پتنی اور او جیسی فلمیں دے شکے مدسر عجیز کی کھیل کھیل میں ساپ ستری کامڈی فلم ہے یہاں پر تین دمپتی اور کبھیر کے پادر کے لیے چار مددوں کو اٹھانے کا پریاس کیا گیا ہے جس میں بچہ پیدا کرنے کو لے کر ہر پرید کا اپنی کمی کو چھپانا اور ہیپی کا جبرن علاج کرانا ترقی کے لیے سمر کا اپنی باس کے ساتھ ہم بستر ہو جانا سندیس سے ٹوٹنے کے گگار پر پہنچے رساب اور ارتکہ کے رشتے اور سم لائنگتہ کو لے کر کبھیر کا سماج کی سوچ پر کا ڈر جیسے مدے سامل یا بہت عام مدے ہیں ورتکہ کے رشتے اور سم لائنگتہ کو لے کر کبھیر کا سماج کی سوچ کا ڈر جیسے مدے سامل ہیں یا ایک بہت عام مدے ہیں یا فلم ان مدوں کی گہرائی میں جا کر کوئی حل نہیں دیتی بس ان پر بات کر کے چھوڑ دیتی ہے وہاں سے کومڈی کا پٹ بنا رہتا ہے ان میں ہیپی کا اپنی دوستوں کے پیٹ پیچھے نینہ اور ورتکہ کی برائی کرنا ایسے درست سے روچک ہیں فلم میرے سب اکثر پہلے اپنے پہلے پتنے کا نام لیتا ہے اس کی وجہ اس پشٹ نہیں ہے